گولگنڈا پولیس نے دو دن خبر ہوئے ٹولی چوکی آدم سکونلی کے رہاشی 41 سالہ ایڈوکیٹ رئیسہ فاطمہ قتل میں ملوث پانچ مجرمین کو گرفتار کرتے ہوئے عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا تفصیلات کے مطابق گولگنڈا پولیس ٹیشن حدود میں 31 جولائی 2021 کو ٹولی چوکی آدم سکونلی میں 41 سالہ ایڈوکیٹ رئیسہ فاطمہ کی خطل کی واردات پیش آئی تھی آج گولگنڈا پولیس نے اس خطل میں ملوث پانچ مجرمین کو گرفتار کر لیا جس میں مقتول رئیسہ فاطمہ کے چار بھائی محمد عارف، محمد رعوف، محمد حسن علی اور مجاہد، محمد آصف اور محمد عارف کی اہلیہ سمینہ بیگم شامل ہے شہر حدرباد میں مقتول اور مجرمین کے والد محمد فقیر علی کے کئی جائزاتیں موجود ہیں ان کے والد کا حال ہی میں انتخال ہو گیا والد کے گزر جانے کے کچھ دن بعد سے ہی جائزاتوں کو لے کر بھائی بہنوں میں تنازہ چل رہا تھا مروم والد محمد فقیر علی کا اپنی زندگی کے دورانی ارادہ تھا کہ وہ اپنی پانچ بیٹیوں کو بر ترتیب چار سو مربع گز دے لیکن بیٹوں نے ان کی اس تجویز کی مخالفت کی حالانکہ مقتول رئیسہ فاطمہ جائزات کی تقسیم کے لیے مجرم کو حراسہ اور تشدد کر رہی تھی اسی درمیان ملزم کے ایک اور بہن عائشہ فاطمہ نے سینئر سیویل جج سیٹی سیویل کوٹ ہیدراباد کے سامنے ایک کیس دائر کیا تھا جس کے مطابق عدالت نے تمام وارثوں کے خلاف سمن جاری کیا بعد ازام ملزمین نے متفی رئیسہ فاطمہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوٹ کیس کریں گے تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے چلتے ملزمین نے منصوبہ بندی کے ساتھ رئیسہ فاطمہ کے گھر جا کر بہض و تقرار کے بعد چاخو سے ان کا گلہ کاٹ کر ختل کر دیا آئیے دیکھتے ہیں روبرو نیوز کی یہ خاص ریپورٹ ہر اہم و خاص خبر کے لئے روبرو نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں